حیرہ درگائز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہوں میں آپ لوگوں کے لئے لے کیا ہوں کہ آپ لوگ اپنی سکن کو کس طرح سے نیٹ کر سکتے ہو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرولم ہو جاتی ہے کہ ان کے نوز فور ہیڈ یا چن کے اوپر بہت سے منی منی سے پیمپلز جہاں وہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سکن کو بہت عجیب سا دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے سرکنڈے سے ہوں اسی طرح لگتا ہے آپ لوگ دیکھئے گا خیر پیمپلز ہوتے ہیں بلیک ہیڈز ہوتے ہیں وہ وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں تو ان کو نکال لیں کہ آج جو ٹپ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کے علاوہ اس ٹپ کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بہت گلو پروائیڈ کرے گا آپ کی سکن ایک دم سے گلو کرنے لگ جائے گی اور فیس جو ہے وہ ایک دم فریش ہو جگر آپ کا کلر بھی جو ہے وہ کچھ انشاءاللہ بہتر ہوگا ایک نیچرل طریقے سے آپ کا جو کلر ہے وہ بہتر ہوگا تو اس میں جو میں یوز کروں گی وہ میں لے رہی ہوں چاول کا آٹا جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی سکن کو سکرپ بھی گر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چاول کے آٹے کے آپ کی سکن کے لیے بہت سارے فائدہ ہیں اور اس کے علاوہ جو میں یوز کروں گی وہ میں کروں گی روز وارٹر آپ کو بھی بھی لے سکتے ہو اور اس کے لئے ایک میں کلنزر یوز کروں گی جو کہ کلنزنگ جو ہے آپ کی سکن کو اچھے طریقے سے نیٹ کر دیتی آپ کو ابھی کلنزر لے سکتے ہو میں یہاں پہ لوں گی ڈرماکوس کا کلنزر جو کہ بہت 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 اچھا اور میں اس کو لیڈیوں گاوا فلیور میں یہ ایک دم سے آپ کی سکن کو جو ہے فریش 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 کر دیتا ہے اور آپ کی سکن ایک دم سے گلو کرنے لگ جاتی ہے اگر آپ اس کو ڈلی بیس پر یوز کریں تو یہ بہت اچھا ہے فورڈیبل ہے اور بہت ہی اس کے اچھے ریزلٹس ہیں تو آپ کو یہ مارکٹ میں کسی بھی کاسمیٹکس کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا لیکن اس کا آپ اگر فلیور جو چوز کرنا چاہ رہی ہوں گی وہ آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے اس کا گاوا فلیور میں ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اپن کروں گی اور اس میں سے میں تھوڑا سا کلنزر نکالوں گی یہ اس طرح کی کنڈیشن میں نظر آتا ہے اس رنکس کا کلر ہے اور اس کو میں ایک سپون کی ہیلپ سے لے لوں گی جتنا مجھے چاہیے ہوگا اور میں اس کو اپنے ہاتھ پہ بناوں گی کیونکہ مجھے اسے اپنے فیس پہ ہی اپلائی کرنا ہے ہینڈ پہ ہی اپلائی کرنا ہے تو اس لئے میں اس کو اپنے ہاتھ میں اس کی مکسنگ کروں گی جتنی مجھے ضرورت ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جو ہے چاول کا آٹا جو ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں ایڈ کر لوں گی ٹیبل سپون یا ٹی سپون کوئی بھی لے لیں آپ جتنی آپ کو لگے کہ آپ کی مقدار اس میں جائے گی اتنی آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ جب میں اس کو یوز کروں تو یہ بہت آٹا چاول کا آٹا جو وہ نیچے گرتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چاول کے آٹے کو پانی کے اندر ایڈ کر کے اپلائی کریں لیکن نہیں میرا مشہورہ ہے کہ چاول کے آٹے کو اگر آپ کسی کلنزر میں یوز کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ نیچے نہیں گرتا کیونکہ بہت جھڑنے لگ جاتا ہے اور ہماری سکین کے اوپر صحیح طرح سے لگا نہیں رہتا اب جو ہے میں اس کو اپلائی کروں گی اپنے ہینڈ کی بیک سائٹ پہ اور میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ربنگ کروں گی جیسے آپ سکربنگ یوز کرتے ہیں آپ اسے طریقے سے اس کو یوز کریں گے اب اس کو تھوڑا سا وارٹری کرنے کے لیے میں اس کے اوپر یوز کر رہی ہوں گلاب کا ارک روز وارٹر جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی فیس سکین کے لیے تو ڈیفینیٹلی میں آپ لوگو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے گلاب کا ارک لازمی اپنے پاس رکھیں اور اس کا یوز کریں اب اچھے طریقے سے جو ہے میں اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو اپلائی کر لوں گی اس کو آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اپنی سکین کے اوپر اچھے طریقے سے سکراب کرنا ہے بلکل جیسے آپ سکراب اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے اپنی سکین کے اوپر سیٹ کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جتنی بھی منی منی سے پیمپلز ہیں وہ جڑ سے ریموو ہوں گے آپ اس کو ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو خودی ریزلٹس ملیں گے جب آپ اس کے بعد اپنی سکین چیک کریں گے تو سکین اس طرح ہوئی ہوتی ہے جیسے آپ نے اپنی سکین کے اوپر کوئی مکھن اپلائی کر دیا اور سارے جتنے بھی بلک ہیڈز ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکین گلو کرنے لگتی ہے آپ کی سکین فیر ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک دم نرمو ملائم ہو جاتی ہے جو کہ بہت 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 پیاری لگتی ہے تو اس لیے میں اس میں اگین روز ووٹر ایڈ کروں گی اگر ڈرائی ہو جاتا ہے تو آپ اگین روز ووٹر ایڈ کر لیں کیوں ایڈ کر لیں کیونکہ میں ووٹر جو ہے وہ کم فیشل میں بھی جو میں یوز کرتی ہوں تو میں ووٹر کم یوز کرتی ہوں اور روز ووٹر جہاں زیادہ یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ آپ کی سکین کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی سکین کو ایک دم سے بہت تھلا دیتا ہے تو اس لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں روز ووٹر کا یوز زیادہ سے زیادہ کریں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے رپ کرنا ہے اپنے فیس کین پہ میں نے آپ کو اپنے ہینڈ کے اوپر دکھا ہے لیکن آپ نے اس کو فیس پہ اپلائے کرنا ہے اگر آپ لوگ کیوش ہے کہ آپ اپنے ہینڈ پہ اپلائے کریں تو آپ اس کو اپنے ہینڈ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے بہت رگڑ رگڑ کے اپنے موں پہ نہیں کرنا یہ میں اپنے ہینڈ پہ گری دی اس لئے میں اس کو زیادہ رگڑ رگڑ کے گری تھی آپ نے ہاتھ ہولا رکھنا ہے جب آپ اپنے فیس کے اوپر کام کریں تو ہینڈ کے اوپر آپ جب سکربنگ کریں یا کچھ بھی کریں تو آپ نے جو ہے جیسے مرضی اس کو زور سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہینڈ میں جتنی بھی گرد وغیرہ وہ نکل جائے باقی یہ ٹپ زیادہ تو میں نے فیس کے لئے دی تھی اچھا جی اس کو میں نے تقریباً اس کے بعد تین چار منٹ کے بعد میں نے اس کو جو ہے مساج کی اور اس کے بعد میں نے اس کو لگا رہنے دیا تقریباً ٹین منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے سامنے اس کو جو ہے prevention کو گریموف کروں گی اور آپ لوگ اس کے جو ہے results چیک کر سکتے ہو یہ چاول کے آٹے کا mask ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو remove کروں گی تو results آپ کے سامنے ہوں گے تو ضرور try کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو اس کے results جو ہیں کیسے لگے یہ میں نے فیشل سپانچ سپانچ لیا اور اس کے ساتھ میں اپنا ہینڈ جو ہے وہ ریس کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہاتھ پہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ کے فیس پہ یہ بہت مسئلے ہوتے ہیں بہت سی لیڈیز کے یہ مسئلے ہوتے ہیں اب یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنے ہینڈ کے اوپر کوئی پولیشر وغیرہ ایڈ کر لیا ہے اور آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے اور دیفنیٹلی ایک نیجرل طریقے سے آپ کے فیس کو جو ہے یہ نیٹ کرے گا اور ابھی سے میں نے آپ کو ابھی شو کیا ہے کہ یہ کس طرح سے آپ کا جو ہینڈ ہے وہ چینج ہوا ہے بیک سکین اور فرنٹ سکین سے تو آپ لوگ مجھے ضرور یوز کر کے بتائیے گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو اس کے ریزلٹس کیسے لگے آپ لوگ اس کے لئے مطمئن ہوئے ہیں کہ نہیں اور انشاءاللہ اسی طرح میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھے اچھی ٹپس جو ہے وہ لے کے آتی رہوں گی اب میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ریموف کر رہی ہوں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ریموف کریں پھر اس کے بعد اپنے ہینڈ کو آپ واش کریں سیمپل طریقے سے میں نے دوسرے ہینڈ پہ بھی بعد میں جب ویڈیو کو سٹاپ کیا تو پلائی کر لیا تھا اس لئے اتنا وادیا فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن پھر بھی سکین جو ہے وہ میں نے سبسکرائب پیجئے گا لائک شیئر کرنا نہ بھولے گا اور کمنٹ سیکشن بوکس میں یہ بات بتانا بھی نہ بھولے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے کیسی لگی اسی طرح میں آپ لوگوں کے لئے اور مزید نئی سے نئی ٹپس لاتی رہوں گی اور اسے کے ساتھ آپ لوگ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ